جسے ہم بھولائے رکھتے ہیں اگر کسی عزیز کی نماز جنادہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا ناشا ہوتا کچھ تھوڑی سے تو ہوتی ہے قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے موت لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لئے سورہ حجر کی آخری آیت ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اے نبی آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہی جی اس کی اطاعت میں اس کی فرمادرداری میں یہاں تک کہ موت آ جائے تو سب سے یقینی شئے حیات انسانی کی موت ہے اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شئے قیامت ہے کچھ عرصے پہلے تک جو جب شائنس آئی تھی خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا بہت سوال کو جو اصول تھے میٹر ڈسٹرائی نہیں ہو سکتا عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور تھا جس کو نیوٹونین ایرہ آف فیزکس کہا جاتا ہے فیزکس کا نیوٹن کا دور اور ویسے وہ بابا آدم ہے مارڈن فیزکس کا باپ کیوں ہے وہ اس میں کوئی شک میں نیوٹن ہے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ میں نے کیا آپ سے تاریخ انسانی کے سو اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا اور ان سو میں پھر گریڈیشن قائم کی نمبر ایک پر حضور کو لائے نمبر دو پر نیوٹن کو لائے یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیان اور اس کے اکتشافات انکشافات ایجادات یہ سب جو ہے اس کا بابا آدم نیوٹن ہے لیکن نیوٹونین فیزکس کے اندر بہت سی خامیاتی جو بادنے واسے ہوئی ہیں اور آج کا دور آئیں سٹائنی رہا کہلاتا ہے یہ تو اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبر لے اب کہتے ہیں میٹر تو دسرائے ہو سکتا اور آج تصمر یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز میں ایک خاص وقت پر تھا بگ بینگ جس کا ذکر کا اندر بہت کر چکا ہوں اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جب قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو یہ جس طریقے سے کہ پھل جڑی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جڑی تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں اور پھر یہ یونیورس ایک ایکشن اسی طریقے سے ہوگا یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے کتابیں اس طرح کی نہیں ہو جو مجلد جو آپ دیکھتے ہیں بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا اب یہاں پر کچھ گوند لگایا دوسرا کاغذ لگا دیا اس کو تیہ کر لیا اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا یہ تیہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو سکرالز کہتے تھے ڈی ڈیڈ سی سکرالز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بہرہ مردار ہے